ہلی فرینڈز آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل لرن اردو زبا میں اس اقبال ہے آج کی وڈیو کلاس میں ہم اردو نٹ جاریف کے پریویس سر پیپر کو ڈسکس کریں گے ہم نے اپنے چینل پر ایک سریز روکی ہے اس سریز میں ہم اردو نٹ جاریف کے پریویس سر پیپر کو ڈسکس کریں گے ان پیپرز میں پوچھے گے سوالات کے جوابات ہم بتلاتے ہیں نہ صرف آپ کو سوالات کے جوابات بتلاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ میں ادھر ایمپورٹن فیکٹس بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں اب تک ہم نے اس سریز میں تین پیپر ڈسکس کر لی ہیں اگر آپ ہمارے پچھلے تمام پیپر کو واش کرنا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کے آئے بٹن پر آپ کو پلیلس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ پلیلس میں جا کے پچھلے تمام وڈیوز کو واش کر سکتے ہیں اور اپنے اگزام کی ایک اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے اگزام کے ایک اچھی اور شاندار پریپریشن کر سکتے ہیں آج کی وڈیو کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں اردو نیٹ جیاریو کے پیپر کے بارے میں جو آپ سبھی کے اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹمنٹ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ کسی بھی اگزام کے تیاری کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضروری چیز ہوتی ہے کس اگزام کا سیلیبس آپ کو پتلا ہو اس کے بعد میں سیلیبس کے ایکورڈنگ آپ کی پڑھائی ہونی چاہیے سٹڈی ہونی چاہیے مطالعہ ہونا چاہیے اس کے بعد کا جو اسٹیپ آتا ہے کہ اس اگزام میں پوچھے گئے پریویس سر کے پیپر بھی آپ ریوائز کریں تاکہ آپ کوئی گیس لگے کہ اگزام میں کس پرکار کی کوشن پوچھے جارہے ہیں اگزام میں کوشن کا پیٹرن کیا ہے ان سبھی چیزوں کو جاننے کے بعد آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اگزام میں آپ کے سیلیکٹ ہونے کے چانسز بلکل پکے ہو جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو کلاس آج کی وڈیو کلاس ہمارا پہلا کوشن ہے مسنوی قدم راو پدم راو کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی آپشن اے علاؤ الدین خل جی آپشن بی نظام شاہ بہمنی آپشن سی علی عادل شاہ ثانی آپشن ڈی سلطان احمد شاہ ولی بہمنی تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی سلطان احمد شاہ ولی بہمنی قدم راو پدم راو کس کی مسنوی ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا نظامی بیدری کوشن ورڈ ٹو ہے گلشن اے عشق کی ہیروین مدمالتی کس دیس کے راجہ کی لڑکی تھی آپشن اے کلیان نگر کے راجہ دیپک سنگھ روپ نگر کے راجہ سورج مل آپشن سی مہارس نگر کے راجہ دھرم راج آپشن ڈی راج نگر کے راجہ رام راج تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مہارس نگر کے راجہ دھرم راج ہم بات کرتے ہیں گلشن اے اس کی مسنوی ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا نصرتی کوشن نمبر تین ہے غواسی کس کے دربار کا ملک شغرہ تھا محمد قلی قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ علی عادل شاہ ابراہیم عادل شاہ تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی عبداللہ قطب شاہ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر فور کی طرف لکھتے رہے جنو کی حقایات خون چکا ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے یہ شیئر کس کا ہے فیض احمد فیض غالب مجروح سلطان پوری سردار جعفری تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی فیض احمد فیض ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر فائف کی طرف ہمت نے میری مجھے اڑایا غفلت نے تری تجھے چھڑایا تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی سناعت ترسی اب ہم سمجھتے ہیں کہ سناعت ترسی کسے کہتے ہیں سناعت ترسی جب کلام میں دونوں مصروں کے الفاظ ہموزن ہوں تو اسے سناعت ترسی کہتے ہیں جیسے یہاں پہ جو شیئر دیا گیا اس میں ہمت ہے پہلے مصرے میں تو دوسرے میں غفلت اس کے بعد نہیں تو دوسرے میں نے میری تیری مجھے تجھے اڑایا چھڑایا یعنی جب کلام میں دونوں مصروں کے الفاظ ہموزن ہوں تو اسے سناعت ترسی کہتے ہیں آپشن اے میں دیا گیا سناعت اشتقاق تو سناعت اشتقاق کسے کہتے ہیں کسی شیئر میں ایسے الفاظ جمع کر دینا جو ایک ہی مصدر یا مادے سے نکلے ہوں تو اسے سناعت اشتقاق کہتے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں فاظ جمع کر دینا جو ایک ہی مصدر یا مادے سے نکلے ہیں تو اسے سناعت اشتقاق کہتے ہیں جیسے یہاں پہ شیئر میں پیش کر رہا ہوں اسے میں چھپ کے دیکھوں بر ملا وہ غیر کو دیکھے بھلا یوں دیکھنا دیکھو تو دیکھا جائے ہے کسے اس شیئر میں دیکھنا سے مذر دیکھنا مذر سے دیکھوں دیکھے دیکھنا دیکھا دیکھوں پانچ لفظ بنتے ہیں اور یہی سناعت اشتقاق ہے اس کے بعد آپشن بی میں دیا گیا سناعت تجنیز کسے کہتے ہیں کلام میں ایسے دو لفظ جمع کرنا جو لکھنے اور بولنے میں یقصہ ہوں مگر ان کے معنی الگ الگ ہوں تو اسے سناعت تجنیز کہتے ہیں جیسے یہاں پہ شیئر ہے تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے تو یہاں پہ پہلا لفظ جو مانگ آیا ہے تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی یہاں پہ پہلا لفظ مانگ بالوں میں نکلنے والی مانگ ہے اور دوسرا لفظ مانگ کسی سے کوئی چیز مانگنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے دونوں مانگ لکھنے اور بولنے میں یقصہ ہیں مگر مفہوم دونوں کا جدہ ہے تو یہاں پہ کس سناعت کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سناعت تجنیز اس کے بعد میں یہاں پہ آپشن سی میں سناعت حسن تعلیل سناعت حسن تعلیل کسے کہتے ہیں شعر میں کسی حالت یا واقعہ کا سبب وہ بیان کیا جائے جو اس کا اصل سبب نہ ہو بلکہ شاعر کے تخیل کی پیداوار ہو تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں یعنی کسی چیز کی ایسی وجہ بتلانا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو تو اس سناعت کو کہتے ہیں حسن تعلیل ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر سکس ان میں سے کون درد کے شاگرد نہیں ہیں میر اثر عزیز دہلوی قائم شانت پوری عزیز لکھنوی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن ڈ یعنی عزیز لکھنوی ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر سیون کی طرف مصرا مکمل کیجئے تم ہمارے کبھی ہوتے بھی ایک دن ہوتے کسی طرح نہ ہوئے اگر ہوئے ہوتے تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے یہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے کوشن نومر ایٹھ ہے مد دیش کی زبان کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا خونلی میکس مولر گریر سین جیولیس بلوک تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی گریر سین مغربی ہندی میں شامل بولیاں کون کو سی ہیں برج باشا کھڑی بولی بندیلی قنو جی ہریانوی نوٹ کر لیے گا کیونکہ یہاں سے اقزام میں کئی بار کوشن پوچھے جا چکے ہیں کوشن ون نائن ہے درست جوڑ کی نشاندہی کیجئے میدان عمل افسانہ بسرس سے بسیدہ تک نوول گریز ڈراما سرخ صویرہ شاعری تو یہاں پہ کریکٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی سرخ صویرہ آپ کا جو ہے کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ میدان عمل یہاں پہ افسانہ دیا تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا میدان عمل نوول ہے یہ کس کا نوول ہے منشی پریم چند کا مسرس سے بسیدہ تک یہ کیا ہے مسرس سے بسیدہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے کس کا ہے آل احمد سرور کا گریز بھی نوول ہے کس کا نوول ہے عزیز احمد کا سرخ صویرہ شاعری مجموعہ ہے یہ کس کا شاعری مجموعہ ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا مقدوم محی الدین کوشن ور ٹین ہے یادیں کے بعد اخترالیمان کا کون سا مجموعہ شائع ہوا سبرز بنت لمحات بساتے رخص گلے تر تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپشن بی یعنی بنت لمحات اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپشن بی یعنی بنت لمحات سبرز یادیں بنت لمحات یہ تینوں مجموعہ کلام اخترالیمان کے ہیں بساتے رخص اور گلے تر یہ دونوں مجموعہ کلام مقدوم محی الدین کے ہیں ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر الیون کی طرف اس سناعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کی صفات کو یکے بعد دیگرے بیان کیا جاتا ہے سناعت مرعات النظیر سناعت تباق سناعت لزوم مال یلزم سناعت تنسیق صفات تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی سناعت تنسیق صفات کوشن نمبر ٹویل ہے اس مصرہ میں صحیح لفظ پرکیے میری سکھائے اگر جھومنے کی طرز آپشن اے ہستی آپشن بی دھرتی آپشن سی مستی آپشن ڈی چستی تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مستی کوشن میں تھرٹین ہے حالین اصول سازی میں کسی خاص احمیت دی جذباتیت تحسین تنقیص معروضیت تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی معروضیت کوشن میں فورٹین ہے صحیح شعر کیا ہے ان دنوں گرچ دکن میں ہیں بڑی قدر سخن کون جائے دوق یہ دلی کی گلیاں چھوڑ کر ان دنوں گرچ دکن میں ہیں بڑی قدر سخن کون جائے دوق دلی کی گلیاں چھوڑ کر آپشن سی ان دنوں گرچ دکن میں ہے بڑی قدر سخن کون جائے دوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر آپشن ڈی ہے ان دنوں گرچ دکن میں ہے بڑی قدر سخن کون جائے دوق اس دلی کی گلیاں چھوڑ کر تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپشن سی یعنی ان دنوں گرچ دکن میں ہے بڑی قدر و سخن کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر کوشن ور ففٹین ایک کلام میں ایسے دو لفظوں کا دو لفظوں کا ہونا جو بولنے میں یقصہ ہوں مگر لکھنے میں یقصہ نہ ہوں اس قسمی سناعت کو کیا کہتے ہیں آفشن اے تجنی سے مرکب تجنی سے متشابہ تجنی سے مفروغ تجنی سے محرف تو اس کوشن کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا آفشن دی یعنی تجنی سے محرف کوشن ور سکسٹین ہے کس نے اپنے قصیدے میں شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خان کی جنگ کی تصویر کشی کی ہے آفشن اے انشاءاللہ خانشہ مصحفی سودا ذوق تو اس کوشن کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا آفشن سی یعنی سودا کوشن ور سیونٹین ہے لفظ معنی وزن اور قافیہ شعر کے یہ چار آناسل کس نے بیان کیے ہیں قدامہ ابن جعفر عبداللہ ابن المعز انداد علی عاثر خواجہ میر درد تو اس کوشن کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا آفشن اے یعنی قدامہ ابن جعفر کوشن ور ایٹین ہے کمبل پوش حیدربادی کا اصل نام کیا ہے میر احمد حسین یوسف خان سلامت علی افتخار الزمہ تو اس کوشن کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا آفشن بی یعنی یوسف خان کوشن ور نائنٹین ہے رائے صاحب اسم چغتائی کے کس نوول کا کردار ہے معصومہ سودائی ایک قطرے خون ٹیڑھی لکیر تو اس کوشن کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی ٹیڑھی لکیر کوشن میں ٹوئنٹی ہے شعور کی رو کی صلاح کی سے اخص کی گئی ہے فلسفہ جمالیات نفسیات منطق تو اس کوشن کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا آفشن سی یعنی نفسیات ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمیر ٹوئنٹی ون ویر ایمپورٹن کوشن درست جوڑ کی نشاندہی کیجئے عبداللہ حسین تو یہاں پہ جو دوست جوڑ وہاں آپ کا ہے آپشن سی یعنی ڈیپٹی نظیر احمد کا نوول ہے ابن الوقت آگ کا دریہ کس کا نوول ہے قررتولین حیدر کا خدا کی وسی کس کا نوول ہے شوکت صدیقی کا گردشو رنگو شمن کس کا نوول ہے قررتولین حیدر کا کوشن میں ٹوئنٹی ٹو ہے زادے رسہ ہی جوڑ کی نشاندہی کیجئے زادے راہ کرشن کالو بھنگی پریم چند لاجونتی رشید امجد چوغت سعادت حسن منٹو تو یہاں پہ اس کوشن کا صحیح جوڑ ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی چوغت سعادت حسن منٹو کا افثانہ ہے زادے راہ کس کا افثانہ ہے آپ بتائیے گا زادے راہ کس کا افثانہ ہے تو زادے راہ افثانی مجموعہ ہے پریم چند کا لاجونتی کس کا افثانی مجموعہ افثانہ ہے تو یہ لاجونتی افثانہ ہے راجن سنگھ بیدی کا کالو بھنگی کس کا افثانہ ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا کرشن چند کوشن مور ٹوئنٹی تھری ہے ہم نفسانے رفتہ کس کی تصنیفیں عبدالماجی دریابادی رشید احمد صدیقی مشتبہ حسین مالک رام تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن بی یعنی رشید احمد صدیقی کوشن مور ٹوئنٹی فور ہے کس احل قلم نے ایڈیسن تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی سرسید احمد خان کوشن مور ٹوئنٹی فائف ہے کونسی نظم اقبال کی نہیں ہے تصویر درد بدلی کا چاند صبح امید شعائے امید تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن بی یعنی بدلی کا چاند کوشن مور ٹوئنٹی سکس ہے سید سلیمان ندوی نے کس خطے زمین کو اردو کا مولد بتایا ہے پنجاب سندھ دکن دیلی تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن بی یعنی سندھ کوشن مور ٹوئنٹی سیون ہے یہ بزمی میں ہی یاں کوتاہ دسی میں ہی محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے یہ شعر کس کا ہے ریاض خیرابادی اکبر الہبادی مومن شاد عظیم آبادی تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی شاد عظیم آبادی کوشن مور ٹوئنٹی ایٹ ہے برکہ روت کس کی نظمیں سرور جہاں آبادی چیک بس لکنوی حالی نظیر اکبر آبادی تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن سی یعنی حالی کوشن مور ٹوئنٹی نائن خواجہ احمد عباس کا اولین افسانہ کونسا ہے ابابیل ایک لڑکی چوراہا انتقام تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن اے یعنی ابابیل کوشن مور ٹھارٹی ہے مسنوی فول بند میں کتنے مرکزی قصے ہیں آفشن اے دو آفشن بی تین آفشن سی پانچ آفشن ڈی چار تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن بی یعنی تین مسنوی فول بند کس کی تک ہے کس تخلیقار کون ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا ابن نشاتی کوشن مور ٹھارٹی ون ہے مہتاب پری کس مسنوی کا کردار ہے گلشن عشق سحر البیان قطب مشتری گلزار نسین تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن سی یعنی قطب مشتری ہم بات کرتے ہیں گلشن عشق اس کی مسنوی ہے نسرتی کی سحر البیان میر حسن کی قطب مشتری ملوشی کی گلزار نسین دیا شنکر نسین کی کوشن مور ٹھارٹی ٹو ہے اگلے جنم موہ بٹیا نکی جو کس کی تخلیق بانو قدسیہ قررت الانحیدر عبدالسمد جیعنی بانو تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن بی یعنی قررت الان حیدر آفشن بی کوشن مور ٹھارٹی ٹری ہے نظارے کیا ہے نوول انشائیوں کا مجموعہ افثانوں کا مجموعہ مسنوی مجموعہ تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن سی یعنی افثانوں کا مجموعہ افثانوں کا مجموعہ یہ کس کا ہے کرشنی چندر کا مجموعہ ہے کوشن مور ٹھارٹی فور ہے یہ شعر کس کا ہے کوئی اب تک یہ نہ یہ سمجھا کہ انساء کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے یہ شعر کس کا ہے اقبال فانی شاد عظیم آبادی حالی تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن اے یعنی اقبال کوشن مور ٹھارٹی فائف ہے ایٹین سکسٹی نائن میں غالب کے علاوہ اور کس نے وفات پائے میر محب مجروح شیفتہ مولوی باقر علی مرزا طفتہ تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن بی یعنی شیفتہ کوشن مور ٹھارٹی سکس سے شیخ ابراہیم دوک کا سنے ولادت کیا ہے سترہ سو ستر اسوی سترہ سو ستہتر اسوی سترہ سو نوانسی اسوی سترہ سو بانوی اسوی تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن سی یعنی سترہ سو نوانسی اسوی کوشن مور ٹھارٹی سیوے نے خاک پروانہ کس کی افثانوں کا مجموعہ ہے سلطان حیدر جوش نیاز فتہ پوری مجنو گورک پوری پریم چند تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی پریم چند کوشن مور ٹھارٹی ایٹ کس نے اردو نوول کی ایک تنقید تاریخ بھی لکھی تھی علی عباس حسینی عزیز احمد خرشید الاسلام لام احمد اکبری تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن اے یعنی علی عباس حسینی کوشن مور ٹھارٹی نائے نقوش افکار کس کے تنقیدی مضامین کا مشموعہ ہے فراغ گورک پوری مجنو گورک پوری شمشو رحمان فاروقی خواجہ احمد فاروقی تو اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی مشنو گورک پوری کوشن میں فورٹی ہے دروازے کس کے ڈراموں کا مشموعہ ہے محمد حسن محمد مجیب کرشن چند خواجہ احمد عباس تو بتائیے اس کوشن کا کریکٹ انصر کیا ہو جائے گا اس کوشن کا کریکٹ انصر ہو جائے گا آپشن سی یعنی کرشن چند ہم پڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر فورٹی ون کوشن میں فورٹی ون ہے کس نے شخص بیر کے ڈراموں کو اردو ناٹک کے شکل میں ڈھالا تھا احسن لکنوی انتیاز علی تاج اشتیا خسین عابد حسین تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی احسن لکنوی کوشن میں فورٹی ٹو ہے کس نے انگریزی کتابوں کے ترشمے بھی کیے تھے مولانا ابوالکلام آزاد زفر علی خان سجاد حیدر یلدرم محدی افادی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی زفر علی خان کوشن مر فورٹی ٹری ہے نوسرتی مرحوم کس کی تصنیف ہے محید دین قادری زور جمیل جالبی سیدہ جعفر مولوی عبدالحق تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی مولوی عبدالحق کوشن مر فورٹی فور ہے اکثر اردو قصید ایدانی شاعروں کے قصائد کے ڈھنگ پر لکھے جاتے تھے اور ان کے طرز میں تبدیلی نامناسی سمجھی جاتی تھی مر غالب نے اپنے قصائد میں نیا رنگ پیدا کیا یہ کس نقاط کا قول ہے ابو محمد سہر سید عابد علی عابد محمود الہی احتشام حسین تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ڈی یعنی احتشام حسین کوشن مر فورٹی فائف ہے درزیل شہر میں ایک سناعت کی نشاندھی کیجئے رہ روے راہ محبت کا خدا محافظ ہے اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں تلمیح توشیح سیاقت الاعداد تنسیق و صفات تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن سی یعنی سیاقت الاعداد کوشن مر فورٹی سکس ہے معاملہ بندی کے لیے معروف شاعر ہے سراج تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن بی یعنی جرعت کوشن مفورٹی سیون ہے کہ شاعر نے سودا کو جاہل کہہ کر سخت حملہ کیا تھا سوز یقین میر تقیمیر شاہ حاتم تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن سی یعنی میر تقیمیر کوشن مفورٹی ایٹھ ہے کبیر بانی کا مصنف کون ہے نظیر اکبر آبادی سردار جعفری عظمت اللہ خان میرہ جی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن بی یعنی سردار جعفری کوشن مفورٹی نائن ہے نبی کی خلق و مروت کے ورسہ دار ہوتم عرب کی شان حمیت کی یاد غار ہوتم یہ شعر کس کی تخلیق ہے اقبال چک بس تلوک چند محروم محمد حسین آزاد تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن بی یعنی چک بس کوشن مفورٹی ہم نے آفتاب کا تلو اور غروب دیکھا شفق کی سرقی دیکھی ہے خوشنما اور خوشبودار فول دیکھیں ہیں خوشنما چڑیاں دیکھیں ہیں ناشتے ہوئے آبشار دیکھیں اسی کی بدل اور نفس کی تحصیب ہوتی ہے یہ اس کا مقصد اولہ ہے یہ عبارت کس نوبل نگار کی ہے ڈپٹی نظیر احمد منشی پریم چند قررت تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن بی یعنی منشی پریم چند کوشن مر ففٹی ون ہے بارش تھی آب تے کی برساز سے فضو بدلی تھی موج فوج شام کی رنگت گھٹا تخون مرزا دبیر کے شہر میں کونسی صناعت پائی جاتی ہے لف و نشر اکس مراعات النظیر اس نے تعلیل تو یہاں پہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی مراعات النظیر کوشن مر ففٹی ٹو ہے سید محی الدین قادر زور کا مدفن کہاں ہے سری نگر کشمیر حیدر آباد دکن دہلی لکھنو تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن اے یعنی سری نگر کشمیر کوشن میں ففٹی ٹری ہے گران گزرے گا حرف آرزو اس طبع نازق پر نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے کس کا شیئر ہے افسوس مومن حسرت آرزو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی حسرت کوشن ففٹی فور ہے عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے اس عہد میں سب کشے پر انصاف نہیں ہے کس کی تخلیق آنیس دبیر مشیر خلی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن اے یعنی آنیس کوشن ففٹی فائف ہے اس شیئر میں فرس کی باغ فیر کے آنے والے کردار کی نشاندھی کیجئے آتا ہے فرس کی وہ ادھر باغ فیر کے لایا ہے کربلا میں جو سید کو خیر کے حضرت قاسم حضرت علی اکبر حضرت حور حضرت عباس اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی حضرت حور کوشن میں ففٹی سکس ہے لائس بوت کو التجا کر کے کپر ٹوٹا خدا خدا کر کے کس شاعر کی تخلیق ہے خواجہ حیدر علی آتش شیخ غلام حمدانی مسحفی نوام مرزا شوک دیا شنکر نصیم تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی دیا شنکر نصیم کوشن میں ففٹی سیون ہے ان میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے ہے ماغدی پشاشی کنو جی اب بھرنش تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی کنو جی مغربی ہندی شامل بولیوں کی تعداد کتنی ہیں تو آپ کا آنسر ہو جائے گا پانچ کون کون سی بولیاں شامل ہیں نوٹ کر لیجئے گا کھڑی بولی بریج باشا بندیلی کنو جی حریانوی یہاں پھر کوشن اقزام میں اور پوشا جاتا ہے کہ حریانوی کا دوسرا نام کیا ہے تو یاد رکھے گا جاتو یافر بانگلو آپشن میں آپ کو دیا جا سکتا ہے جاتو یافر بانگلو کوشن ففٹی ایٹ ہے راحت کاشانی کس نوول کا مرکزی کردار ہے آخری شب کے ہمسفر آگ کا دریہ گردش رنگو شمن چائے کے باغ تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی چائے کے باغ یہ سبھی نوول کس کے لکھے ہوئی ہیں تو آپ کا آنسر ہو جائے گا تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی اخترال ایمان کوشن نمبر سکسٹی ان میں سے کون سا شعری مجموعہ اسرار الحق مجاز کا نہیں ہے سازے نو نقش و نگار آہنگ شبیتاب تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی نقش و نگار نقش و نگار کس کا شعری مجموعہ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا جوش ملیہ آبادی کوشن میں سکسٹی ون نے مجاز لکنوی کا سالے وفات کیا انیس سو باون انیس سو پشپن انیس سو ستاون انیس سو ساٹھ تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن بی یعنی انیس سو پشپن کوشن میں سکسٹی ٹو ہے ان میں کون سا ڈراما آغاش کاشمیری کا نہیں ہے سلور کنگ دل کی پیاس کفارہ یہودی کے لڑکی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی کفارہ یہ آغاش کاشمیری کا ڈراما نہیں ہے باقی سلور کنگ دل کی پیاس یہودی کے لڑکی یہ تینوں ڈرامے آغاش کاشمیری کے ہیں کوشن میں سکسٹی ٹری حکومتی پاکستان نے کس ڈراما نگار کو ستارے انتیاز سے نوازہ ہے انتیاز علی تاز آغاش کاشمیری حکیم احمد شجا محمد مجید تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن اے یعنی انتیاز علی تاز کوشن میں سکسٹی فور ہے تیرا شیر دکھنی ہے دکینچ بول یہ مشہور مصرہ کس کا ہے حاشمی وجہی غواسی ولی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن اے یعنی حاشمی کوشن میں سکسٹی فائف ہے دکھنی کی وہ کونسی مسنوی ہے جس میں انتالی سناعتیں استعمال ہوئی ہیں قطب مشتری بوستانی خیال علی نامہ فون بن تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی فون بن ہم پڑھتے ہیں اگلے کوشن کی طرف کوشن نمبر سکسٹی سکس جب جیب میں پیسے بچتے ہیں جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے اس وقت یہ ذرہ ہیرہ ہے اس وقت شبنم ہوتی ہے یہ شیر کس کا ہے مجاز جذبی فراق مجروح تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن بی یعنی جذبی کوشن نمبر سکسٹی سیون ہے زینت منٹو کے کس افثانے کا کردار ہے کالی شروع سڑک کے کنارے باپو گوپینات دھواں تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی باپو گوپینات کوشن نمبر سکسٹی ایٹھ توایف اور موت کی شاعر کی نظمیں ہیں مجاز جذبی اختر الایمان جانسار اختر تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن بی یعنی جذبی کوشن سکسٹی نائن مرنے چلے جب شان سے جینے کی دن آئے سائے میں پلے دھوپ میں جلنے کی دن آئے اس شیئر میں کی سناعت کا استعمال ہوا ہے تجنیز تنسیق و صفات براہت النظیر تضاد تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن ڈی یعنی تضاد تضاد براہت النظیر تجنیز ان تمام چیزوں پر ہم نے لاس ویڈیو میں بہت اچھی سے ان کی تعریف آپ کے سامنے واضح کی تھی اگر آپ پچھلی ویڈیو کو واش کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آئی بٹن پہ جا کر کے پلی لیسٹ آپ کو مل جائے گا وہاں سے پچھلی آپ تمام ویڈیوز کو واش کر سکتے ہیں کوشن نمبر سیونٹی ہے ان میں سے کون علم نجوم میں محارت رکھتا تھا میر تقیمیر خواجہ مردد مومن خا مومن فانی بدائیونی تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی مومن خا مومن کوشن نمبر سیونٹی ون ہے کہ شاعر نے دہلی سے لخنو ہجرت نہیں کہ مرزا محمد رفی سودا خواجہ میردد مرتقیمیر انشاءاللہ خاینشاہ اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن بی یعنی خواجہ میردد کوشن نمبر سیونٹی ٹو بحضر علی حسینی کی تعریف کا کیا نام ہے قواعد زبان اردو مقدمہ زبان اردو مشرقی زباندان ہندو ثانی علم اللسان اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن اے یعنی قواعد زبان اردو کوشن میں سیونٹی ٹری فسان عجائب کے جواب میں لکھی گئی داثان کا کیا نام ہے سروش سخن قصہ محرومات نگار دانش ہفتہ گلشن ہفت گلشن تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سروش سخن سروش سخن داثان کے لکھنے والے کون ہیں تو آپ کا انصر ہو جائے گا سخن دہلوی نوٹ کر لیجئے گا سروش سخن داثان کے لکھنے والے کون ہیں آپ کا انصر ہو جائے گا سخن دہلوی کوشن میں سیونٹی فور حالی کے بیان کے مطابع غالب نے فارسی مکتوب نگاری کس وجہ سے ترقی مشکل پسندی کی وجہ سے احباب کے اسرار کی وجہ سے جگر کاوی کی وجہ سے زعف بینائی کی وجہ سے تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن سی یعنی جگر کاوی کی وجہ سے کوشن میں سیونٹی فائیو جو کی مارا لاس کوشن ہے خیال کی بنیاد ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو درحقیقت کچھ وجود رکھتی ہو یہ کہ اس کا بیان ہے عبدالرحمن بجنوری حالی شبلی انداد امام اصر تو اس کوشن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفشن بی یعنی الطاف حسین حالی اس طرح سے آج کی وڈیو کلاس میں ہم نے آپ سوی کے اقزام میں پوچھے گئے پریوی سیر کے پیپر کو ڈسکس کیا اس کے آنسر بطلائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ادھر ایمپورٹن فیکس بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کیے گئے امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ سبی کے اقزام کے لئے بہت ہی ہیلپل ثابت ہوگا تینکیو سو مچ فور واشنگ دس وڈیو